گلی سے کہیں نہ کہیں اٹیک کیا ہے جو لوگ بتا رہے ہیں اور ایسے میں پولیس کی ٹیم یہاں پہنچ چکی ہے اور سب سے بڑی بات ہے کہ اب تک کوئی سراغ نہیں مل دا ہے کہ آخر کیسے اس حرادر کو کون یہاں پہنچا اور کیسے پہنچا کہ سامنے جو چوکی دیکھ رہے ہیں آپ اسی چوکی پہ حرادر سوئے ہوئے تھے اور ابھی بھی جو ہے اس کا جو ہے نشان ہے کہ کس طریقے سے بلیڈ لگا ہوا ہے اور کس طریقے سے اندر میں پورا جو ہے بلیڈ کا سین ہے میں دکھا جاتا دکھا نہیں سکتا چونکہ یوٹیوب گائیڈ لائن میں نہیں آتا ہے بلیڈ کو دکھانا دیکھیں جس طریقے سے پولیس کی ٹیم انکوائری کر رہی ہے تھوڑا تھوڑا اور آگے ہم بڑھیں گے اور یہ دیکھیں تصویر سب مجھے سمجھ سے پڑے ہے کہ گاؤں والے تک کو بھی نہیں پتا چلا ہے کہ کون کیسے کہاں کیا کیسے آیا ہے یہ تصویر دکھائیے گا کہ لگاتار جو ہے رہوی تھانا سے جو تھانا دھکش ہیں وہ پہنچ کر سارا چھانبین کر رہے ہیں انکوائری کر رہے ہیں کہ آخر کار کیسے کیا ہوا ہے دیکھیں تصویر یہ جو پڑھانا گھر ہے حرادر کا جو ہے پرانا گھر ہے اور ایسے میں ان کے ممی بھی سوئی ہوئی تھی اسی جگہ پہ ہم تصویر دکھائیں گے اندر میں جا کر کے لیکن فیلحال ایک بار ہم اور خوشش کرتے ہیں ادھر آنے کا کہ یہ راستہ کہاں تک جا پہنچا ہے ایک بار اب آئیے گا یہ دیکھیں اسی گلی سے آیا ہے اور جس طریقے سے یہ جو دیکھ رہے ہیں نا آپ یہ جو دیکھ رہے ہیں دیکھیں تھوڑا سا اس کو چڑھ کے دکھا دیجئے گا دیکھیں سٹا ہوا گھر ہے سٹا ہوا گھر کے بگل میں ہی ہے یا تو یہ ادھر سے آ سکتا ہے جو ایسے حرادر کو مارنے والے لوگ جو لوگ آئے پیشے ور وہ یا تو اس طرف سے آئے ہیں یا اس طرف سے آئے ہیں چونکہ چاروں بگل سے ہی سٹنکرن گلی ہے اور رات کے سمیہ میں لوگ جب لوگ سوئے رہتے ہیں آدھی رات میں تو اب کیسا سین تھا وہ کہیں نہ کہیں بہت عزیب لگ رہا ہے اور سب سے عزیب بات ہے کہ اسی گلی سے آنے جب آئے گا کوئی مارنے والا تو پھر پتا نہیں چل پائے گا اور پتا اس لئے نہیں چل پایا کہ وہ پیشے ور کیلڑ ہے لگ رہا ہے ایک طرف آدھی رات میں کس طریقے سے وہ درندے نے حملہ ور نے حملہ کیا حرادر کمار پہ اور حرادر کمار ایک معصوم سا بچہ جو یوٹیوب چلا کر کے جو ہے ایک لاکھ چوبیس زیاد سلور بٹن آنے والا تھا اور اس کو کس طریقے سے ختم کر دیا یہ ایک بڑا سوال ہے جو گاؤں ہے سوسندی سوسندی میں ہوں اور یہ گلی دیکھ رہے ہیں آپ صرف سنکرن گلی ہے پولیس کی ٹیم بھی یہاں پہنچ چکی ہے پولیس کی ٹیم بھی انکوائری کر رہی ہے لیکن میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں گراؤنڈ لیبل پہ کہ آخر اس گھٹنا کو انجام دینے والا کون تھا آخر وہ درندہ اور آخر وہ حملہ ور پیشے ور ہے کیلر سیلنٹ کیلر تھا جس طریقے سے یہاں پولیس کی ٹیم بھی آپ پہنچی ہے جس طریقے سے انکوائری لگاتار چلنا ہے اور سب سے بری بات تو یہ ہے کہ یہاں کے آستانیہ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آرہا ہے کہ آخر کس نے مارا لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ کہیں 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 سی آئی ڈی دینے والا اس گاؤں کا اگل بگل کا ہی آدمی ہے جو سی آئی ڈی سے یہ گیم کیا ہے لیکن مارنے والا کوئی پیشے ور کیلر ہے اس میں کیونکہ جس طریقے سے بائیس بیس بائیس سال کا بچہ اس رات میں سو رہا تھا اور سونے کے کرم میں پیرد و کپرے ڈالا اس کے چہرے پہ اس کے بعد کیونکہ آواز کی چھیک نہ نکل سکے اور بگل میں ہی ان کی ممی ان کی بہن اور بھی گھر کے لوگ سو رہے تھے لیکن پتا تک نہیں چل سکا سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ آخر کار کوئی سیلنٹ کیدھر اس طرح سے مار کے نکل جائے اور گاؤں کے لوگوں پتا گھر کے لوگوں کو پتا نہیں چل پایا گاؤں کے لوگ تو دور کی بات ہے یہ سنکرین گلی ہے سو سندھی گاؤں میں اگل بگل سے لوگ جاننا چاہ رہے ہیں کہ اتنا اچھا لڑکا کیسے چلا گیا جو گھر میں ان کے پیتازی بھی نہیں ہے اور ان کے بھائی جو ہیں کمپیڈیسن کے تیاری کرتے ہیں سیدھا ہم آپ کو لے چلیں گے جہاں سے وہ حملہ بار پہنچا ہے جیسے کہ جانکاری جو مجھے ملی ہے یہ سنکرین گلی میں یہ آپ دیکھ رہاں گے اگل بگل میں دونوں درب گھر ہے اور یہ جو سامنے جو گھر دیکھ رہے ہیں آپ یہی گلی یہی سامنے والا جو گھر ہے اسی گھر میں وہ حملہ بار انٹری کیا اور ایک پر بیجوال دکھائیے گا اس یوٹیوبر کو بہت ہی گندے طریقے سے درندگی طریقے سے اور بہت ہی سرمناک طریقے سے جو ہے دھاردار ہتیار سے کٹ دیا گیا مار دیا گیا اور اس کے بعد جو ہے وہ فرار ہو گیا ایسے میں یہ جو گاؤں دیکھ رہے ہیں آپ سو سندھی گاؤں ہے اور اس گاؤں میں ابھی بھی ماتم چھایا ہوا ہے آخر کار کیسے ایک یوٹیوب چلانے والے چھوڑا سا بچہ 21-22 سال کا لڑکا جو کی ٹیوشن بھی پڑھاتا تھا اور گھر کا پالن پوشن میں سب سے آگے رہنے والا اور اس لڑکے کو کس طریقے سے ختم کر دیا گیا یہ ایک بڑا سوال بنا ہوا ہے جو گاؤں کی تصویر ہم دکھانا چاہ رہے ہیں آپ کو یہ گاؤں کا اسی جگہ کا یہ گھر سنکین گلی ہے کافی سنگرہ گلی میں یہاں پہ جو لوگ ہیں وہ کافی آشرج میں ہے کہ کیسے وہ لڑکا چلا گیا دیکھئے آپ حرادن کے کون ہیں پروسی ہے ہمارے یہ والا گھر ہے پروسی ہے کیسے ایسا ہو گیا کیا بتائے کیسے ہو گیا اس کے بارے ہم تو کچھ جنکاری مل ہی نہیں رہا پولس کی ٹیم یہاں پہ آئی ہے کچھ نہیں نکل گیا سامنے ابھی تک آخر رات میں جو ایسے دھردار طریقے سے مارا پہلے تو اس کو کپڑا سے مو باندھا جو ہم خبر دیکھے ہیں اس کے بعد جو ہے اس کے بعد گلہ پہ گلہ پہ وہ کتہ سبار کیا کوئی بجنی ہتھیار تھا وہ لگ رہا ہے جیسے کوئی مطلب خطرنا خطیار اس سے بار کیا گیا چلائے ہوئے نہیں ہو نہیں کچھ نہیں پتا چلا گھر میں ممی سوئے ہوئے تھے ان کا تو کچھ نہیں پتا چلا ابھی ابھی رات میں ایسا لگتا ہے نیندیں نہیں آتا ہے بلکل نیند آتا ہے بلکل ڈر کا مہول بنا ہوا ہے پورا کلڑات کے تین بجے نا ہاں رات میں نہیں اسے پیچھے والا ہاں پچھلے کلڑات اسے پیچھے والا رات تو کہیں کہیں پولیس کی ڈیم کو بھی پتا نہیں چلتا ہے کیا کیا ہو خلال تو ابھی کچھ نکل کے نہیں سامنے آیا ہے آپ لوگ کبھی سمجھ سے نہیں آرہا کیا آگے کیسے نہیں نہیں لڑکا گھوٹ تھا لڑکا گھوٹ تھا بلکل کسی سے گاؤں پورے گاؤں میں تو یہ مارنے والا گاؤں کا لگڑا ہے یا باہر کا دیکھئے اس میں اگر کوئی ہوگا نہ تو کوئی مطلب سی آئی ڈی جو ہوتا ہے پکا انفرمیسن دینے والا کوئی نجدیکی ہی ہوگا اس میں تو کچھ کہا نہیں باقی باہر سے باہر سب بند آیا ہوگا اس میں تو کچھ نہیں کہ سکتے ہم سب لیکن آخر مارا کیوں سب سے بڑا سوال ہے کہ ہرادھر کمار کو مارا کس نے اور کیوں مارا پورے گاؤں گھوم کے پوچھ لیجیے کوئی بندہ اس کو غلط نہیں بولے گا پورے گاؤں کے ہم بات کرتے ہیں کوئی نہیں بولے گا کہ غلط لڑکا تھا اس کا مطلب سائلنٹ کیلر تھا وہ جو بھی کہیے جو مارنے والا سائلنٹ کیلر تھا جو مار کے نکل گیا جو بھی کہیے دیکھیں کہیں کہیں سائلنٹ کیلر تھا پروفیشنل کیلر تھا جو مار کے نکل گیا اور گاؤں کے لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلا آدھی رات میں کی کون مارنے والا تھا دیکھیں اور ایسے میں ابھی تک بھنک نہیں ہے لاخر کون ہے دیکھیں ہم ہرادھر کے بہن سبھی بات کرتے ہیں ہرادھر کی ممی سبھی بات کرتے ہیں ہرادھر کے بھائی ہیں ہرادھر کے تمام جو پریجن ہیں ان سے اور پروس کے لوگوں سے بات کرنے کوشش کریں گے کہ آخر کیوں جان گیا کیا وجہ تھا اور یدی کہا جائے ایک طرف یوٹیوب میں کام کرنے والا ارکہ آگے بڑھتا ہے گاؤں میں ایک بڑا کام کرنے کی کوشش کرتا ہے ریلز بناتا ہے ٹیوشن بڑھاتا ہے آگے بڑھتا ہے لیکن کون اسے دوسمنی سے مار سکتا ہے یہ گرانڈ ڈیپورٹ میں دکھانا چاہ رہا ہوں کہ آخر کیا ہو گیا اس گاؤں کے اندھری رات میں رات کے دو بزے حملہ بار آتا ہے پڑھوار کے لوگ ہیں ان سے بات کرنے کوشش کرتے ہیں کہ آخر گھٹا کیسے ہوئی ہے